موسیقی 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 ہیں لیبر کانسل سے لے کر ایک یونین کانسل میں تیرہ تیرہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک گھر میں پہنچتے ہیں تو ان کو ساتھ ملا کر پورے لاہور میں ایک جب ہم جو کلین این گرین موہم شروع کر رہے ہیں موسم چینج ہو گیا ہے آج اٹھارہ تریخ ہے اور اس والے سے اس کی مناسبت سے ہم یہ کلین این گرین موہم فل اپنی ایک پاور لگا کر شروع کرنا چاہتے ہیں جگہ جگہ پودے نظر آئے اور جگہ جگہ محلوں میں سفائی نظر آئے چونہ لگا نظر آئے تاہاں کہ لوگوں تک میسیز کرنے میں ہو کہ حکومت کچھ کر رہی ہے جو ایک پی ایم کا ویجن ہے مگر اس والے سے افسوس کے ساتھ کہ پہلے بھی اختیارات کا ان کا ایک جنگ چل رہی ہے تماشا بھی لگا ہوئے آپ کا پروگرم بھی تماشا ہے اور ان کا بھی تماشا ہی لگا ہوئے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھا موہم جو ہے یہ ایک اچھا ان کا سٹیپ ہے یہ سٹیپ اگر اچھا ہے تو اختیارات اپنی جگہ سیاست بیسیکلی ان کے ساتھ ہو گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے کہ اگر یہ تین سو انیس کے ہاؤس ہے اس میں اگر دو سو چوہتر چیرمین ہے ایک میر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میر کو کہتے کہ جی آپ اپنے ڈیپٹی میروں کے ساتھ اجلاس کریں نیچے تک جو ہے چیرمینوں کو بلائیں اور ان کو ایک لائن دے دیں اور ہمارے ساتھ چلیں آج صبح جو ہے آٹھ بجے کلین اینڈ گرن کا آغاز کر دیا گیا محکمہ لوکل گورنمنٹ نے زلح انتظامیہ کو بھی ساتھ ملایا میٹر پیٹن کار پیشن کے تمام افسران جو ہیں وہ ان کی میٹنگز میں گئے صبح جو آہ ان کی موہم کا جو افتتا ہوا وہاں پہ چیف آفیسر سے لے کر نیچے تک تمام حرار کی گئی مشینری کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے پیچ ورک بھی لگایا جا رہے ہیں مگر اس میں سے کوئی بھی ایک ڈیٹی میر کوئی بھی ایک چیرمن ایون کے میر لاہور کو بھی آؤٹ کر دیا گیا بیسیکلی ہوا یہ کہ آج یہ لواریس ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت بات بتاؤں کہ چلیں مال لیتے ہیں میں دیکھیں جو ایک لوگ ہے لواریس نہ کہو میرا ابا زندہ ہے میں ویسے حکومت کے سیاسی دور پہ سیاسی دور پہ یہ بات ہو رہا ہے اے تسی کال کہو کہ لاہور جڑا ہے وہ یتیم ہو گیا سیاست والوں اپنی سیاست کے لیے تو دیکھیں آپ بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لواریس سے حساب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں ہے یہ ڈیپٹی میر ہے تو یہ سائن کہاں پہ کریں گے اگر میر لاہور ہے تو سائن کیا کہاں پہ کریں گے ان سے پوچھا ہی نہیں گیا پیچور کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کے پیسو کی اجازت کو ان دے گا زاری بات ہے میر لاہور نے اجازت دینی ہے میر لاہور کے سائنوں سے وہ ریونیو دیا جن کو اپنے وار دیئے ان سے کام نہیں لیا جا رہا جو لوگ دیکھیں لاہور کے تیرہ سو چھپی سکول ہیں گیارہ سو چھپیس سوری مگر اس میں ساڑھے چھے لاکھ بندے سرکاری رپورٹ کے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ساڑھے چھے لاکھ بچوں سے پودے لگائے جانے ہیں ڈی سی لاہور سے بات ہی تو میں کہا کہ آنرشپ قائم کرنا مقصد ہے بچوں سے ساڑھے چھے لاکھ بچوں سے مو سے بات ہے مگر جو آنرشپ یہ ہے کہ ایک ایک بچہ جو ہے وہ سکول میں پودے لگائے گا ٹیچر ان کو نمائنگی کریں گے اسسسٹرم کمیشنر ایجوکیشن تمام میک میں ان کو نگرانی کریں گے اور ہم یہ اچھا لے کر چلیں گے بہت اچھی بات ہے کلین اینڈ گرین موہم کے خلاف نہیں ہے یہ ہونی چاہیے ہر مہینے ہونی چاہیے تاں کہ شہر لاہور میں ایک ہفتہ جو ہے وہ درہت لگائے جائے یہ محول اچھا ہو بارشیں جلدی ہوں گی کرمیوں میں مگر اس کے ساتھ میں آپ کو فاس ایک اور بات بتاؤں آج آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا کہ یہ تو آگے اپنے اختیارات کے جنگ لڑے ہیں آج ایک اور ان کو جھڑکا لگ گیا ہے جھڑکا ایک اور لگ گیا ہے ٹھیک ہے سوادی صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ جی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سوادی صاحب یہ کتنا آپ کو برا لگا ہوگا کہ اتنا بڑا مہم اور اس مہم کے ساتھ آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وابستہ اور آنے والی نسلوں کے سانس وابستہ ہیں آنے والی نسلوں کی زندگیاں وابستہ ہیں اور آپ لوگوں کو میر صاحب کو کسی نے لفٹ نہیں کروای نہ کسی نے پوچھا نہ کسی نے بتایا تو کیا فیلنگز ہیں آج آپ کی وہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ کہاں تک سنو گے کہاں تک سنا ہوں یہ زبانی سنا ہوں کہ لکھ کے دکھاؤں وہ یہ بات یہ ہے کہ یہ حکومت ہے بلکل یہ حادثاتی طور پر یہ حکومت بنی ہے اصل میں ان میں کوئی ایسے سیاسی مشہیر کہ آپ تو فیض یاد کیا کریں کہ مطائے لوہو کلم چھن بھی گئی تو کیا گم ہے کہ خونے دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے آپ فیض کہا کریں یہ تو کمال کی بات کیا آپ دیکھیں یہ سر سبز پنجاب کیا ان کو بنجر پنجاب نظر آ رہا تھا کہ لاہور جو ہے ان کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے جو ہمارے قائد تھے میاں شباز شریف صاحب انہوں نے یہاں پندرہ سال یہاں حکومت کی ہے اور انہوں نے پوری توجہ اسی چیز پر کی ہے مگر ان کا ایک پلان ہوتا تھا آپ دیکھیں جب کوئی رمضان کے مہینے میں رمضان بزار لگتے ہیں تو وہ جو عوامی نمائندے ہوں چاہیے وہ چیرمن ہو ورکر ہو کانسلر ہو میر ہو ڈپٹی میر ہو ان کو بلا کے ان کی کمیٹی بناتے تھے ان سے مشورے لیتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ کام کرو عید قربان کا جب وقت آتا ہے اس سے پہلے پندرہ پیس دن پہلے وہ ایسے ہی بلا کے عوامی نمائندوں کو نہیں وہ ان کے دور میں ان کے دور میں اگر میر پی ٹی آئی کا ہوتا اور یہ ساری کمینہ کے بڑے لوگ آپ کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہوتے تو شاید وہ اس طرح نہ کر پاتے نہیں مگر وہ گراس روٹس میں آپ یہ مثال نہیں دے سکتے کہ پی ٹی آئی کا میر تھا اور وہ بڑا پیار کرتے تھے آپ کے اپنے لوگ دے ان کی سٹریند تھی تو اس کو اس طرح میں دیکھیں آپ دیکھیں یہاں حکومت بدل چکی ہے نہیں یہاں دیکھیں یہاں جو میر آمر محمود صاحب تھے وہ تو ہماری پالٹی کے لیے تھے مگر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ عوامی نمائندوں سے لیا ہے اب یہ انہوں نے نہ ہمارے لارڈ میر صاحب کو ان کو بھی نہیں بلایا کہ بھئی آپ اپنے ڈیپٹی میروں کو بلاو چیر میروں کو بلاو سب کو بلا کے ان کو ایک لائی عمل دو کہ یہ گرین پنجاب بسا گرین پنجاب تو پہلے ہی ہے اور گرین لاور تو پہلے ہی ہے پھولوں کا شہر ہے باہوں کا شہر ہے یہ صرف پیسہ جو نا اس کو ادھر سچے اپنی اپنی کوئی شاندر تقریب رکھ لیتے آپ بھی کنٹینیوٹی کرتے اس کو گورنر صاحب آگئے در جھاڑو پیر سکتے ہیں ہمیں تو آپ سے پتہ لگا ہے یہ ملک عمران صاحب آپ کے کیمرہ جو نا یہ کیمرہ اس سے کوئی بات نہیں چھپتی یہ آیاں کر دیتی ہے کہ یہ کام خلط ہے ہمیں ابھی پتہ میں تو کبھی انہوں نے اعتماد میں لیے نہیں بلائے نہیں ہمارے پہلے اختیار نہیں ہم تو وہ رو رو رہے ہیں کہ ہمیں وہ دے انہوں نے اوپر سے ایک اور خنجر مار دیا آپ جب سے گھومت گئی آپ تو یہی سوئی تو ہوگی کہ آج فیر آتھا ہو گیا آج آتھا ہو گیا بلکل سب تو اٹھا میاں تارگل لو ہے سب تو اٹھا میاں تارگل لو ہے وہ کیسے میرے لوگ ہے ان سے کیسے مشتاق موکر بچارہ بڑی امید سی کہ میں کامیاد سیاستانہ لیکن میں نے سنے اپنے دور میں کھجور کے پوٹے زیادہ لگواتے تھے کھجور کے نہیں یہ پوٹے ہم نے اپنے بھی لگوائے ہیں ان کو میں نے کہا تھا نمبو کو پوٹا لگاؤ انہوں نے نمبو کا پوٹا لگایا میں نے بھی آم کنوں کا پوٹا لگایا یہ ہوا ہے گا نہیں آپ نے آپ کے کیمرے میں وہ سیو ہماری فیلمیں تو یہ ہوتے طریقہ کار ہوتا ہے عوام کو ایک اچھے طریقے سے میسجھ جانا چاہیے کہ بھئی اگر ہمارے عوامین ہوئے ہیں یہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہم بھی لگائیں فٹ پاتو پر لگائیں افیب صاحب سے پوچھ کے پھر میاں تارک صاحب سے پوچھتا ہوں افیب صدیقی صاحب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور آپ کی بڑی موسر آواز رہی اپنی تحریک انصاف کے حوالے سے آپ ہمیشہ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ کو آج کے اہم ترین دن آپ کی اپنی پارٹی نے اتنی بڑی مہم کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بھی نہیں بلایا آپ بھی آج انہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا احتجاز ریکارڈ کروا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ نے لباس بھی سیاہ پہنا ہے جو احتجاز کی ارامت ہے اور آپ نے آج سے مضاحمتی سیاست کا آغاز کر دیا مجھے لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یہ سارے ساتھی ہیں ہم ایک ہی ہاؤس کا ممبر ہیں ان میں اور میرے میں ایک مختلف بات یہ ہے جھنڈے کا ہی فرق ہے نہیں جی اصول کا فرق ہے میں سچ بولوں گا یہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا برکر ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان کا برکر ہوں اور عمران خان نے ہمیں سچ بولنا چکھا ہے میرے سوادی صاحب اور یہ باقی سارے جھوٹ بولتے ہیں ابھی تو ہمیں ساتھ آٹھ ماں ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے ان کو اب جو ستھائی سٹھائی سماؤں گزر گئے ہیں انہوں نے اپنے حکومت کے خلاف کبھی بھی آواز بلند نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہمیں بے اختیار کیوں بنایا گیا عوام نے ہمیں ووٹ دے کر منتقب کیا ان کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے کبھی آواز بلند نہیں کی تھی شہباز شیف کے سامنے ہمارے پاس اختیارات نہیں بھی تھے ہمارے کام ہوتے تھے ہماری پہچان ہے ہم ورکر ہیں یہ صرف کریپشن کا بانا ہے مجھے پورا لاہور جو ہے ابھی تک کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں میں بتا ہوں پورا لاہور جو ہے اس وقت پکا ہے جس دور میں لٹ جائے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے عمران خان اکیلہ اس ملک کو چلا رہا ہے اب بہت جلدی جس طرح علیم خان نے احتجاجن استیفہ دیا ہے چیم منسٹر گورنر بھی استیفہ دے کر گرین پنجاب گرین اینڈ کلین پنجاب کو بلکل غریب پنجاب بنا کر دیا ہے اور گلی محلے میں لگے ہوئے ہیں کوئی صفائی نہیں ہے ان کا کام تھا کہ ہر یونین کانسل سے ایک سمال کیا نا بھی کہ جی آپ کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ ستہلی ماں کا سلوک اب ہو رہا ہے چیم منسٹر پنجاب تھا نا شباہ شریف انہوں نے نہیں کبھی دیکھا کہ یہ پی بس پارٹی کا یہ کچھ ہے انہوں نے اجتماعی کام کی ہیں سب کو بلا کے رائے لے کے کام کیا شباہ شریف کیاست کے کچھ نہیں کیونکہ پورا لہور جس طرف چلے جائے قائد محترم شباہ شریف صاحب نے اتنے باغات اتنی پارکیں اور تمام روڑوں پہ گرینری گرینری کر دیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ ارب اور پیہ کہاں لگے گا صرف پورے کہتے قائد محترم نے گرینری گرینری نہیں کر رہی ہے آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی ان کو بھلایا ان کو شامل کیا ان سے مشورہ کیا نہیں وہ میں چلے دیکھتے ہیں سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں بتائیں ان کو شامل کیا یہ بھی عوامی نمائند ہے نا بتائیں لاہور کے لوگوں کو صرف سزا دی جاری ہے کہ یہاں سے مسلم لگ نون کے عوامی نمائندے متحب ہوئے اس لیے دو کروڑ یہ ابھی پروگرام کر رہے ہیں ابھی آپ کا کیمرے گرینری دکھائے کتنی ہے ماشاءاللہ لوگ لاہور کے جنہوں نے اپنے چیرمین میر جیپٹی میر کانسلر منتف کی میں فیف صاحب کا جواب لے وہ تو فیف صاحب با مقابلت سارے پاکستان طریقہ لے رہے تھے پاکستان کے کسی ورکر کو کیا پوچھ رہے پاکستان میں جواب دے دیتا ہوں مہترہ میں ان سے پوچھے کیا اس شجرکاری میں ان سے مشورہ کیا ان کو اعتماد میں لیا اپوزیشن یہ جمہوریت ہے نا دو ہی تو اپوزیشن لگی ہوئی ہے جناب کوئی اپوزیشن نہیں یہ جمہوری یہ مارشلہ لگا یہاں پہ ڈی سی ہوگا اور عمران خان ہوگا اسمان بزدار بھی فارق ہے یہ حفیب صدیقی صاحب مارشلہ لگا ہوا ہے یہ مارشلہ مارشلہ اسی لئے تو ڈی سی ہوگا یہ بات یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ کو سننے میں آ رہی ہیں نا آپ یہ دیکھیں دو کروڑ تقریباً لاہور کی آبادی ہے دو کروڑ کی آبادی کے اوپر ان کے پاس ڈی سی ہو کمیشنر اور اے سی جو ہیں وہ ہمارے ہمارے اور ان کے درمیان پھول کا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جب یہ چلے ہماری شکلیں بری ہیں ان کے اے سی ان کے ڈی سی ہو کی تو شکلیں اچھی ہیں نا ان کو بلاتے ان کو کہتے بھی بات یہ ہے کہ لاہور ہم کیا پاکستانی نہیں ہے ہم پاکستانی ہے ہم لاہور یہ ہے لاہور ہمارا شہر ہے لاہور ہماری جرنم بھونی ہے اور ہم اس جرنم بھومی میں آپ کو ایک بات بتائیں کہ ہم نے اپنا خون دیکھ کر اس لاہور کو سینچا ہے اس لاہور کو خوب آپ نے خون دیا ہے آپ کی قیادت آپ کو تھوڑے سے اختیارات بھی دیتی تو کیا رہی تھا یہ یہ بات اس کی بات نہیں ہے اگر انہوں نے نہیں دیئے تو انہوں نے کون سے دے یہ کیوں دیں بات سنے نا اور سپریم کرتے ہیں آپ کے خلاف سنے ہم ان سے سپریم گھوٹ کرتے ہیں آپ کو ایک دیارات کیوں دیں ہم ان سے کتنی معصومہ والی خواہش کتنی معصومہ نا خواہش ہے میری بات سن لینا بات یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو ہماری شکلیں بری لگتی ہیں تو یہ اپنے کمیشنر کو کہہ دیتے کہ بھائی بات یہ ہے میر کو بلاؤ اور ان کے پاس بھی ٹیم ہے ان کے پاس بھی ٹیم ہے یہ ساری ٹیموں کو لاہور کے لیے لاہور کی سفائی کے لیے لاہور کی سترائی کے لیے استعمال کرو یہ اس طرح کیا ہے بہت سارے سوالات ہیں ہم نے تبدیل نہیں کیا کسی کے اوپر کوارڈینیٹر نہیں لگایا گیا ٹاؤن کے انتظامات ابھی بھی ان کے پاس ہیں اور سفائی کا جھوٹ بول رہے ہیں ابھی انہوں نے حنف دیا اور جھوٹ بول گئے اس کے اوپر حنف دے جھوٹ بول گئے یہ انہوں نے کہا ایک میرے بات سن لے انہوں نے کہا کہ کوئی کوارڈینیٹر نہیں لگایا اس کیمرے کی آنکھ سے داتا گنجباس ٹاؤن کے دفتر کے اوپر جا کے دیکھیں ابھی بھی فلک سے لگی ہویا کوارڈینیٹر کی مددہ یہ ہے کہ ان کو اس لوپ میں نہیں رکھا گیا لوپ میں لینا چاہیے تھا ایون کے اپوزیشن لیڈر فیب سے دیکھی بھی ان کی طرح آج میں کہوں گا کہ وہ بھی بیچاری ہیں ان کو بھی نہیں بڑھایا گیا اور ان کو کیا ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ واہ ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے افیفو تاریک اپنی تاریک بے شکسی اچھا ان کا جواب ان کا جواب ان کا جواب نے خود ہی اس کی تاہیت کر دی ہے کہ پاکستان تاریکہ انصاف کسی کو مسلط نہیں کر رہی صرف ان بندوں کو اوپر کیا ہوئے جو عوامی منطقے ہیں آپ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف چلے جاتے ہیں بار بار اور بھائی آپ شہر لہور کے ہیں آپ کی پارٹی تو پاکستان طریقہ انصاف یہ سب کو پتا ہے اب بات تو سن لیں سر آپ زلے کی سطح پر بات کریں آپ بار بار اسرانباد پہنچ جاتے ہیں آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ مہم ہوئی آپ کہیں پہ گئے یا نہیں گئے یہ اس وقت یہ ہے کہ جو بیوروکریسی کو آتے ہیں پڑی تھی پچھلی حکومت کی کہ وہ سارے کام خود کرتی تھی اس وقت ہم احتجاج کرتے تھے کہ ڈی سی بیوروکریسی بات لے رہے ہیں ماظرت کے ساتھ ابھی بیوروکریسی کے ساتھ ہی کام لے رہے ہیں بات پوری کریں اس وقت جب ڈی سی لہور جب پورے انتظامات کرتا تھا رمضان پیکج کے اور دوسری اس وقت بھی میں احتجاج کرتا تھا یہ عوامی نمائندوں کا ہے آج بھی میں بھرپور طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ تینزار چھے سو عوامی نمائندیں صرف لاہور میں ہیں متحب چاہے کسی پارٹی سے ہوں ان کو اس کلین اور گرین مہم کا حصہ بننا چاہیے تھا یہ بھرپور احتجاج کرتا ہوں میں اور یہ اگر اس وقت وزیر بلدیات یہ اس وقت اگر وزیر بلدیات رہی ہے میرا بھائی سونتا لو یار یار سوننا اوصلہ کالو سونتا میرا میرا ان سے اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف کبھی آواز بلند نہیں کرنے کی جرت کی میں جس قائد کا نمائندہ ہوں مجھے حق بولنا آتا ہے سچی بات کرنی آتی ہے وزیر بلدیات کو چاہیے تھا کہ عوامی نمائندوں کو لے کر آگے چلتے اور پھر یہ مہم کامیاب ہوتی یہ خبری خبر تک ہی رہ جائے گی اس طرح یہ کامیاب نہیں ہوگی صفائی کی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صفائی ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے لیکن عوامی نمائندوں کو اگر اگنور کیا جائے گا تو پھر کوئی مہم کامیاب نہیں ہوگی یہی تو میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر ان کو ہماری شکلیں بری لگتی ہیں تو بھائی ہمیں آپ کمیشنر کو یا آپ ڈی سی کو اے سی صاحب آن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کرتے ہم ان کو یہ بتا دیتے میرے ساتھ چلے جو کلین جو کمپنی منا یہ وہ پاکستان طریقے صاحب نہیں منا ہی وہ نون نے بنائی ہے تو نون کو چاہیے تھا میر کو ذمہ دار مناتے ہیں اس کا میر اس کا ذمہ دار نہیں ہے ہاں جی میاں تارک صاحب برہم ہو رہے ہیں مغل صاحب پہ بھی انہوں کے اندھے نے یار مینو پہ لے گال کر لیند ہے ہاں جی بتائیں بتائیں بات ٹھیک کر رہے ہیں مغل صاحب بات یہ ہے کہ مغل صاحب پوائنٹ بھی وہ ہی دے رہے جو آپ دے رہے ہیں آج تو ہمارے ساتھ ہمارا اپوزیشن لیڈر بھی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہا ہے آپ سارے لوگ وہ یہ کہہ رہا ہے ایک بات سنیں آپ یہ سارے آپ سے کہ آواز ہے